آپ کو یہاں پہ کسی قسم کی لیگل سپورٹ کی ضرورت ہوئی آپ کا بھائی آپ کے لئے بہت کچھ کرے گا میرے دشمن میرے مرید ہیں شاید وقت با وقت میرا نام لیا کرتے ہیں میری گلی سے گزرتے ہیں چھپا کے خنجر رو برو مجھے سلام کیا کرتے ہیں اچھا بھئی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بیک گروہ میں کچھ لوگوں کو سٹیڈیو ٹائپ چیزیں دکھانا اور یہ پی سی اپنا لیپ ٹاپ اپنا وی آئی پی سٹیڈیو اس ٹائپ کی چیزیں دکھا کے ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اس چینل پہ آپ کو اس چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی یہ سمپل چینل ہے سمپل لوگوں کا ہے یہاں پہ صرف قدر ہوگی تو الفاظوں کی ہوگی اچھا یا ڈلاک بازی تو بہت ہوگی آج کی اس ویڈیو میں جس طرح آپ ٹائٹل اور سامنیل میں پڑھ کے آیا ہے کہ میں کیا کہنے والا ہوں تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو کس نے کھا کے میلا نہیں لگ رہا اگر کسی نے کہا ہے تو اس نے غلط کہا ہے کیوں کہا ہے اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں اگر لوگ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں اس کی بھی ایک ریزن ہے ایسا لوگ کیوں کہتے ہیں کہ میلا نہیں لگ رہا ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یعنی دیکھو لاس ٹائم پچھلے میلے میں میں نے آپ کو ایک ایک دن کی ویڈیوز اپلوڈ کر کے پتایا تھا کہ کرونا کی وجہ سے یہ سین چل رہا ہے یہ سین چل رہا ہے یہ سین چل رہا ہے روڈ بند ہے نہیں ہے بند آپ دوستوں کا فیدے کیلئے میں نے سوچ جاتا ٹھیک ہے تو اس بار بھی میں آپ کو انشاءاللہ گایڈ کرتا رہوں گا ہاں ٹھیک ہے مجھے میرا کوئی مقصد یہ نہیں ہے کہ میں ڈالرز کماؤں میں اس سے کوئی ارننگ کروں یار یوٹیوب پہ آنے کا مقصد کیا تھا وہ یہ ٹاپک نہیں ہے وہ کسی دوسرے ٹاپک میں اس پہ بات کریں گے لیکن آج صرف آپ دوستوں کو یہ خوشکبری دینی ہے کہ جانی میلا لگ رہا ہے میلا لگ رہا ہے جو بندے کہہ رہے ہیں کہ میلا نہیں لگ رہا وہ آپ کو غلط گائٹ کر رہا ہے یہ صرف کچھ لوگ اس لیے یہ افوائیں پھیلا رہا ہیں کیونکہ یہ اس لیے لوگ افوائیں پھیلا رہا ہیں کیونکہ یہ جو سمان وغیرہ خریدنے جاتے ہیں آگے لاہور سے جا کراچی سے جا فیصلہ آباد سے ان پہ تھوڑا سا پریشر ڈال رہا ہے تاکہ وہ سمان ہمیں سستہ دیں دوسرا سخی سرور کی جو کمیونٹی ہے جو عوام ہے جو یہاں کے لوگ رینٹ پہ دیتے ہیں اپنا مکان وغیرہ ان پہ بھی تھوڑا پریشر ڈالا جا رہا ہے تاکہ وہ سستے سستے اپنی دکانیں اپنے گھر جلدی جلدی نکال دیں کسی کو ان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میلا نہیں لگ رہا میری بات سندھوی ایر اگر میلا نہیں لگ رہا تو آپ پروف ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں میں بھی لوگ آ کے کہیں گے کیا آپ کہہ رہے ہو کہ میلا لگ رہا ہے آپ کے پاس کچی پروف ہے اعتقدہ آپ یہی سوال کرو گئی مجھ سے ضرور کرو گے تو میرا آپ سے یہ سوال ہے اگر آپ کہہ رہے ہو کہ میلا نہیں لگ رہا تو آپ کے پاس کیا پروف ہے جب میلا نہیں لگے گا تو اس کی ریزن بتا دی جائے گی اوفیشلی طور پر بتایا ہے کمیشنر ڈیرانیزی خان کی کوئی نوٹیفکیشن دکھا رہے اے سی کی دکھائیں اپنے ٹریبل ایڈیا کی کوئی آپ لیٹر کی کپی دکھائیں نوٹیفکیشن دکھائیں جس پر کہا گیا ہو کہ ملا نہیں لگ رہا تو خدا رہا خدا کا خوف کریں ایسے لوگوں کو گمرانہ کریں ڈی جی خان کا جلسہ لگ رہا ہے 22 فیبریلی سے آپ کو جا کے لائی ویڈیوز دکھاؤں گا ایک ایک ویڈیو دکھاؤں گا اس کے بعد آپ کو یقین ہو جائے گا جانی پچھلے سال اگر کچھ کنفیجن ہوئی تھی تو اس ٹائم کرونا کا ایشو تھا ٹھیک ہے اس بار کرونا کا کیا ایشو ہے مجھے یہ بتاؤ کرونا کہاں ہے پی ایسل چل رہا ہے پاکستان میں بہت سارے اور جگہوں پہ وہ ہو رہے ہیں پبلک پلیسز پہ چیزیں ہو رہی ہیں ایسل پیز کے مطالق کوئی بات ہوئی ہے آپ مجھے یہ بتاؤں ہے سکولز کھلے پڑے ہیں تو یہ صرف اور صرف آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے میں نے اپنے لاسٹ جو پچھلے سال میلے میں بھی اپنی چینل پہ ویڈیوز اپلوڈ کی تھی تو وہ چینل تو خیم نہیں رہا ٹھیک ہے وہ چینل نہیں رہا لیکن اس چینل پہ آپ دفعوں کا کوئی سپورٹ نہیں ہے ابھی تک مجھے یقین ہے کہ یہ میلہ سٹارٹ ہو رہا ہے آپ بھی سپورٹ کریں گے آپ کی سپورٹ کی مجھے اشت ضرورت ہے تو اس لیے نہیں ہے ضرورت کے اس پہ ویوز آئیں گے مجھے ڈالرز ملیں گے اس سے مجھے فائدہ ہوگا وہ کیوں ہیں وہ بہت ساری باتیں ہیں بہت سارے ٹاپکس ہیں ایسا ایسا ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا لیکن آج کی ویڈیوز صرف آپ دوستوں کے لیے تھی کہ میلہ لگ رہا ہے میلے کے متعلق آپ ٹنشن لینا چھوڑ دیں دور دراز فیصل آباد اپنا لاہور شیخ اپلوڑا پاکستان کے بہت سارے علاقوں سے لوگ آتے ہیں مجھ سے کانٹیکٹ کرتے رہے پیچھلی بار بھی تو اس بار بھی کانٹیکٹ کریں گے آپ اپنی تیاریوں شروع رکھیں دیانوں سے مراد اپنے آنے گانے کا خرچہ یہ وہ سارا پچھ میں یار بیر تھوڑی سی آواز آ رہی ہے آپ آواز آ رہی ہے اب اس کو بھی منع نہیں کر سکتے وہ بیچارہ بھی اپنے نوزی کر رہا ہے ٹھیک ہے اچھا تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس میلے میں آپ کو کسی قسم کی ضرورت پڑی آپ کو رینٹ کے لیے جگوں کا ایشو ہوا آپ کے آنے جانے کا کوئی مسئلہ ہوا کیونکہ میں لاسٹ بار بھی لوگ نہیں مانتے لیکن میں نے بہت کچھ کیا تھا بہت کچھ سے مراد دس دس بسیں بھی آئی تھی ان کو بہتر طریقے سے بتایا کہ راستے کھلے ہوئے ہیں آپ آ سکتے ہو ٹھیک ہے جب وہ یہاں پہ آئے گا دھاڑ کی بریج پہ تو ان کو نہیں رکا گیا اس سے پہلے لوگوں کی بسوں کو واپس بھیج دیا گیا تھا جس پہ آپ سمجھ سکتے ہو کہ ایک آدمی کے آنے کا خرچہ کتنا ہوتا ہے تو وہاں سے گاڑیاں انہوں نے واپس کر دی تھی انہوں نے بہتر کیا تھا واپس کر دی تھی کیونکہ وہ اس ٹیم کرونا کے وجہ سے حالات بہت خراب تھے تو گورنمنٹ کو فالو کرنا پڑتا ہے وہ بھی ہمارے فیدے کے لئے کرتے ہیں سو تو اس بار ایک ایک ویڈیو آپ کو انشاءاللہ اس چینل پر آپ دوستوں کو پہنچوں گا آپ کے فیدے کے لئے بلکہ میرا جو فیدہ ہے وہ آپ سوچتے نہیں تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں لانس میں بتا دیجئے گا کہ سیف سیل کی ویڈیوز آپ کو کیسی لگتے ہیں موسیقی موسیقی